آج ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں اور گیس سے لاس ٹائم ہم نے فرمائش بھی کی تھی تو وہ فرمائش آج انہوں نے پوری کی ہے اور وہ ریمیڈی لے کر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے فیملی کے ممبر حکیم شاہ نظیر صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے شاہ صاحب کی کیا آپ اللہ کا شکر آپ خیریت سے اللہ کیسے میں ایک بات پر بڑا خوش ہوں کہ حکیم صاحب کی چہرے کی وہ رونک جو ہے نا جو ہم دیکھا کرتے تھے یا ہم دیکھنے کے عادی تھے وہ ماشاءاللہ سے واپس آگئے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبت ہے نالمی آپ کو اسی طرح سہتیاب رکھے آستہ مسکراتہ رکھے ہماری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں اچھا جی حکیم صاحب سے ریمیڈی کا پوچھتے ہیں ریمیڈی سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج بڑی زبردست سی ریسپی جو ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑی ٹیکنیکل ہے اس میں ٹیکنیکس کا استعمال ہے اور بہت گھروں میں وہ صحیح نہیں بن پاتی تو آج ہم اس ریسپی کو بنائیں گے بہت میں بتاؤں گا لاسٹ میں کہ ہم کیا ریسپی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی نے بھی حکیم صاحب سے کوئی بھی سوال کرنا ہے آپ سوال کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں نمبر آن سکرین ہے اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارا چینل جو ہے وہ ہے آج فوڈ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں انسٹرگرام ٹویٹر اور فیس بک پہ جوائن کریں گے آج انٹرٹینمنٹ لاسٹ ٹائم ہم نے حکیم شاہ نظیر صاحب سے فرمائش کی تھی کہ سکن کے حوالے سے اور یاد ہوگا آپ لوگوں کے موروں کے درد کے حوالے سے ایل فور ایل فائیو کے پین کے حوالے سے ہم بات کر رہی تھے تو ہم نے پھر شاہ نظیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ پورا ایک ٹائم چاہیے اس کے لیے تو ہم نے کہا کہ نیکس جو بھی ہمارا شو کا ٹائم ہوگا جب شاہ نظیر صاحب آئیں گے تو اس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو چلتے ہیں شاہ نظیر صاحب کے ساتھ پاس اور پوچھتے ہیں جی سر جی دیکھیں جس طرح مورے ہل جاتے ہیں آج کا تو دو ریمیڈیز ہیں ایک موروں کے لیے ہے ایک کلر فیر کرنا داخ دبے جھائیاں ختم کرنا آئیلی سکن اور جو ڈرائی سکن ہیں اس کی اوپر ہم ڈسکس بھی کریں گے اور ساتھ میں ریمیڈی بنا کر دیتی کھائیں گے جیسے موروں کے اپ درد کی اگر ہم بات کر رہے نا تو میرے ایک بہت کلوز فرنڈ ہے دوست شیف ہے ٹھیک ہے وسیم جان نام ہے ان کا اور ابھی ایک کلپ کے اندر جو ہے وہ اگزیگریف پریسری شیف کی پوسٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا ہوا یہ تھا کہ اس کے نا یہیں موروں میں پین تھا ٹھیک ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید نارمل پین ہے اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آیا تو اس نے ٹیسٹ پگیرا کرایا اس نے بتایا کہ ایل فور ایل فائف کا اس کو پین ہے تو وہ ہر دفعہ ہجامہ کرا کے آ جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے پین جو ہے ریلیز ہوتا تھا پھر وہ میڈیسن مگیرہ کر لینا تو جب وہ پنجاب میں کہیں کسی شادی میں گیا ہے کسی اس میں گیا تو وہاں پہ وہ بالنگ کرتے ہوئے اس کے وہ ایل فور ایل فائف ہل گئے پوری طریقے سے اور کہتے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ لیٹرلی ایسا ہوا کہ وہ گھر گیا اور پھر اس سے اٹھا نہیں گیا پھر وہ آپریٹ ہوا اور تین سے چار مہینے وہ بیٹ پہ رہا اور اب جا کے سال ڈیڑھ دو سال کے بعد وہ واپس سیٹ ہوا ہے دیکھیں اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو ریکاور ہونے میں آپریٹ کے بعد بہت زیادہ احتیاط کیجئے دیکھیں بعض لوگ وزن اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے مورے ہل جاتے ہیں بعض وقت گھر جاتے ہیں اس ٹیم پہ پتہ نہیں چلتا اس کے کچھ دنوں کے بعد کمر سے پیچھے پیچھے ٹانگوں میں درد آنا شروع ہوتا ہے بعض لوگوں کی ٹانگیں سن بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ اور بہت شدت کا درد ہوتا ہے یہ اور بعض لوگوں کے سروائیکل کے موروں میں بھی گیپ آ جاتا ہے یا اس کے مورے ہل جاتے ہیں تو اس میں ہاتھ بھی سن ہوتا ہے اور ساتھ میں لیٹھتے بیٹھتے چکر بھی آتے ہیں اور جو کمر کا جو درد ہے وہ اس قدر شدت کا ہوتا ہے کہ چیخ نکل جاتی ہے بیسکلی وہ نس دبیوی ہوتی ہے کمر سے پیچھے پیچھے پاؤں کے پنجوں تک درد آتا ہے یہ اپنے آپ کو ضرور ایک بار اس کا ایکس رے کروا لیا کریں کہ آیا گرنے کے بعد آپ کو کوئی ایسا کوئی ال فور ال فائپ کے مورے تو نہیں دب گئیں یا ہل گئیں یا اس میں گیپ آ گیا ہو تو اس میں یہ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں اچھا حکیم صاحب اس کے ساتھ ایک کالرین ان سے بھی بات کرتے ہیں پھر اس پہ ایک سوال میں ریزنس ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں شیف جلال میں بلکل ٹھیک تھاگ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں میں نے شان عزیز صاحب سے بات کرنی ہے جی جی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب والیکم سلام جی اللہ کا شکر جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ میری سکن بہت زیادہ آئلیاں اس میں دارک گھرے بہت زیادہ راؤنڈ راؤن سے کہیں کہیں پہ دارک گھر کر گئے تو اس کے لئے کچھ بتا دیں بیٹا میں آج میں وہی چیز لے کر آئے ہوں اور میں بنا کر دکھاؤں گا آپ شو پورا دیکھتے رہیے پہلے میں یہ L4 L5 کا بناوں گا اس کے بعد میں نے آپ کے سکن کا بنا کر دکھانا ہے جو ورڈز آپ استعمال کر رہی ہیں یہی چیزیں میں آپ کو بنا کر دکھاؤں دارک سرکل اور آئلی سکن ساتھ میں دبے بھی ہیں آپ کے یعنی پرگمیٹیشن ہو رہی ہے چھائیاں ہو رہی ہیں یہ سب انشاءاللہ کلیر ہوگا ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ کال کرنے کے لیے آپ سکرین کے سامنے آجیں ہم اس سے فری ہو جاتے ہیں L4 L5 کی طرف سے تو پھر انشاءاللہ سکن کی طرف آئیں گا میں کہہ رہا تھا تو جب ایک سرے کرا لیا اور اس کے بعد سٹپ کیا ہے مطلب آپ کو کرنا کیا ہو جب آپ اس کی ٹریٹمنٹ پہ آ جائیں گے یا آپ نے اس کا سٹپ جو نیکس ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ نے جھکنے کا کام نہیں کرنا ایک دوسرا وزن نہیں اٹھانا ہے بس یہ دو ایتیاتیں اگر پین سٹارڈ ہوتا ہے تو پھر آپ نے ایک جھکنے کا کام نہیں کرنا اور ساتھ میں ویٹ نہیں اٹھانا ہے بھئی یہ دو ایتیاتیں کر دیں آپ نے کیونکہ یہ ویٹ اور اس کی وجہ سے بعض وقت کمزوری کی وجہ سے بھی L4 L5 کے مورے ہل جاتے ہیں تو یہ شاٹی کا پین یعنی ارکل نسا کا درد کہلاتا ہے اور عام طور پر سے وہ لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں ایک کالر ہو رہے حکیم صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے جلال بھائی میں بلکل ٹھیک تھاگ میری بہن آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ کی دعائیں زبردہ زبردہ ماشاءاللہ کیا کہنا چاہیں گے مجھے آپ کا پرگرام بھت پسند ہے ایک طور فرمائش کرنی دی آپ سے کہ دیسی سٹائل میں پیزا سکھا دیں اور شادیوں میں صلاحات پیزا اور شادیوں میں صلاحات جو بنتے ہیں وہ سکھا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے رشن سالیڈ اور سارا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور ان سے شادیوں صاحب سے پوچھنا دا مجھے کہ آج کل بچے حبائل بہت استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں مطلب آنکھیں کمزور بہت ہو رہی ہیں تو کوئی مطلب ایسا طریقہ بتا دیں مطلب کم سے کم دیکھیں کتنا دیکھیں بہت مطلب عام ہے آج کلیے ٹھیک ہے آنکھوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹینکیو ویری مج اچھا حاکیم صاحب دیکھیں جو موبائل کا استعمال دیکھیں ایک لیمٹ پر کریں آپ لوگ بہت زیادہ جب کرتے ہیں تو زیاری بات ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے اسی دی آنکھوں میں پڑتی ہے پانی آنے لگتا ہے بچوں کے اور بچے صاف کر کے موبائل کنٹینیز استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی سروائیکل میں بھی پین ہونا شروع ہو جاتا ہے گردن میں ہوتا ہے تو بہت احتیاط کیجئے اور جن لوگوں کو بھی دیکھیں ایک تو میری گلاسز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں چشمہ نظر آ رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ چشمہ پینی ہے اگر آپ پانچ چھ مہینے تک کوئی چیز کھا سکتے ہیں تو بنائیے گا اگر آپ نہیں کھا سکتے ہیں تو مد بنائیے گا یہ پیسوں کا زیاہ ہوگا کیونکہ میرے گھر پہ بھی اتنی پڑی ہوئی ہے لیکن میں نہیں کھا سکتا میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے آپ کو صبح اور رات دن میں دو بار پانچ چھ مہینے تک کھانا ہے اس میں تین چیزیں ایک آپ نے لینا ہے سونف سو گرام مصری سو گرام گل منڈی سو گرام ان کو ملا کے باریک پاورڈر بنا لیں ایک چاہیے والی چمچ صبح ایک چاہیے والی چمچ شام بچوں کے لیے یہ چھ سال سے لے کے بارہ سال تک کے بچے ایک چاہیے والی چمچ اور تیرہ چودہ سال سے لے کے اس کے بعد جتنی عمر بھی ہے اس میں آپ نے لینا ہے ایک کھانے والا چمچ جن میں دو مل سبا گل منڈی سونف اور مصری تین چیزیں سو سو گرام لے کے ملا کے پاورڈر بنائیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام اس میں ایک تو آپ لوگوں نے موبائل کا یوز آپ کے ہاتھ میں آپ کا بی بی ہے تو اس کو تھوڑا سا غصہ کریں بے شک کیونکہ یہ عادت چھڑوانے میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا میرے خیال سے ڈائیٹ کے اندر کہتے ہیں کہ آنکھوں کے لیے سی فوڈ کا یوز جو ہے سی فوڈ کا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال کریں بہت زیادہ بہتر ہے بھنڈی کا استعمال کریں اور ہمارے پاس تو کراچی خاص سورپیمن کے پورے پاکستان میں سپلائے ہو جاتا ہے بہت کراچی کے جو شہری ہیں ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیدری کی جو سی فوڈ مارکٹ ہے سب سے بہترین مارکٹ ہے پھر اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑی مارکٹ جہاں پر آپ کو سی فوڈ آج کے ٹائم میں مرگی سے سستی مل لیے ٹھیک ہے تو آپ بچوں کو ہفتے میں کم سے کم دو دفع جو ہے سی فوڈ کھلائیں چاہے وہ آپ اس کا کری بنا کے کھلائیں یا پین فرائٹ کر کے کھلائیں یا بوائل کر کے جیسے آپ نے کھلائنا ہے کباب بنا کے کھلائیں مچھلی کا انٹیک اپنی لائف میں لے کر آئیں جلال بے ایک چیز بتاؤں گا سی فوڈ لوگ کہتے ہیں صرف سردیوں میں کھائی جاتی ہے نہیں آپ سال بارہ مہینے کھائی ہے پورا بارہ مہینے کوئی عرض نہیں ہے کوئی اتنا نہیں ہے کہ اس میں گرمی زیادہ لگے اس میں سردی زیادہ لگے اسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اور بس وہ بریڈنگ ٹائم جو ہوتا جون جولائی کا اس کے اندر منع کرتے ہیں تاکہ جو نسل ہے فرش کی وہ اچھی طرح سے بڑھ سکے ہم اس ٹائم پہ ان کی شکار پہ پابندی ہو جاتی ہے باٹ اس کے علاوہ آپ میکسیمم جتنا آپ کھا سکتے ہیں انٹیک رکھ سکتے ہیں آپ انٹیک رکھیں اس کا تو حکیم صاحب پھر بیٹ نہیں اٹھانا اور بیٹ نہیں اٹھانا اور جھکنے کا کام نہیں کرنا اور کوشش کرنا کہ جو فیزیو تھروپی اگر آپ کراتے ہیں تو وہ بہت اچھی چیز ہے اور اپنے مولیج کا مشورہ جس طرح ہوتا ہے وہ آپ جاری رکھیں اور ایک چھوٹی سی ریمیڈی ہم آپ کو بنا کر دکھا رہے ہیں آپ اسے استعمال کیجئے آپ کے درد میں تقریباً چار پانچ دن میں کافی فرق آ جائے گا کیا بات اس کے بعد یہ کچھ عرصہ یوز کرنا ہے جب مکمل ٹھیک ہو جائے آپ اسے چھوڑ دیجئے اور پھر دھوڑ کے دیکھیں آپ کو درد نہیں ہوگا کیا بات انشاءاللہ مطلب اس ریمیڈی کے بعد وہ وین جو ہے وہ واپس کھل جاتی ہے واپس کھل جاتی ہے اور جو مہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں جگہ پہ آ جاتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جو درد کی شدت جو سن ہو رہے ہوتے ہیں جو بے چین کر رہا ہوتا ہے آپ کو یہ چیزیں سب دور ہو جاتی ہیں اچھے تو یہ ریمیڈی ہی ہے اور پھر سیکنڈ فیزیو تھرپی آپ نے کرا ہے فیزیو تھرپی آپ جو کرا رہے ہیں وہ کروائی ہے آپ جو آپ کے ڈاکٹر کا مشورہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کا مشورہ اگدم سے تو نہیں چھوڑنا ہے جب ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر سے بھی گیا دواوں سے بھی گیا بالکل ٹھیک ہو گئے کیا بات ہے تو آپ نے ٹوٹلی تین چیزیں لینی ہیں ایک آپ نے لینا ہے یہ اسگن ناغوری اس میں ویٹمن بی بارہ بہت پائے جاتا ہے اور بی سیکس بھی ہوتا ہے یہ اس کا پاورڈر ہے یہ ہم نے لیا پچاس گرام یہ گوند پھولائی ہے اس کو چیڑ بھی کہتے ہیں گوند پھولائی گوند پھولائی یہ درخت جیسے چیڑ کے درخت ہوتے نا لمبے لمبے یہ ان کا گوند ہوتا ہے ان پہ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کیپی کیمیں اور گلگت بلتستان میں بہت ہوتے ہیں نورت میں بہت ہوتے ہیں نورت کے اندر ہی لیکن یہ گوند پھولائی آپ کو کراچی سے لے کے خیبر تک ہر دکان پہ مل جاتی ہے پنساری کی دکان پہ یہ بھی آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور یہ ہے سورنجان شیری یہ آپ نے لینا ہے بیس گرام ایک چیز بیس گرام ہے ازگنہ گوری پچاس گرام گوند پھولائی پچاس گرام اور سورنجان شیری بیس گرام ان کو ملا کے ایسے باریک پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والی چمچ صبح ایک چاہ والی چمچ شام چائے کھانے سے پہلے لے لیں یا بعد میں لے لیں کوئی حرج نہیں ہے ایک کب دودھ یا پانی کے ساتھ اور یہ کنٹینیو آپ نے دو سے تین مہینے یوز کرنا ہے تکلیف میں آپ کی پانچ دن میں کافی آرام آ جائے گا لیکن اس کو روکیے کہ جب مکمل ٹھیک ہو جائیں پھر آپ استعمال روک دیجئے اسے یہ آپ کے سروائیکل کے موروں کے لیے بھی بہتر ہے کمر کے موروں کے لیے بھی بہتر ہے یعنی سروائیکل اور ارکل نسا کا درد دونوں ختم کرے گی سروائیکل پین جو ہے میرے خیال سے پھر ایک تو موبائل کا یوز ہو یہ بھی گرنے سے ہوتا ہے یا پھر آپ کا تکیہ غلط ہو تکیہ ہو اس میں یہ ہے کہ لیٹھتے بیٹھتے ایک تو زمین ہلتی ہوئی چکر محسوس ہوتے ہیں اور اگر آنکھ بند کر کے آپ نے کروٹ پہ ایسے لیٹ گئے تو آپ کی آنکھ بند ہوئی تو آپ کو یوں لگے گا آپ انچائی میں جا رہے ہیں ہاں ہائٹ پہ جا رہے ہیں اور یا تو اسے جھولا جھول رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی محسوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے حکیم صاحب ایک کولر روڈن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میری بہن کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے میں نائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی نائمہ کیا کہنا چاہتی ہیں حکیم صاحب نے دس مہی کو جو پروگرام کیا تو اس میں جوروں کے درد کی بتائی تیری امیڈی ٹھیک ہے وہ یہ پوچھنا ہے کہ وہ ہر عمر کا آدمی کھا سکتا ہے یعنی اسے چھوٹے بچے 20 سال 18 سال ہاں ہاں کھا سکتا ہے وہ میں نے اس وقت بتایا بھی تھا کہ آج کل جو آتھرائیٹس یا جوڑوں کے درد کی شکایت ہے وہ 15 18 سال میں بھی لوگوں کو ہو رہا ہے پہلے تو 40 سال بعد ہوتی تھی لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے زیادہ تر لوگوں کو 40 سال بعد ہی ہوتا ہے آتھرائیٹس کا لیکن اگر کم عمر میں ہوا آپ دے سکتے ہیں آپ 16 سال سے لے کے 70 سال والے تک اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میری بہن بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا حکیم صاحب اچھا یہ جو پین آپ نے بتایا ایک تو اس کا فیزیو ترپی کا آپ نے بتایا پھر اس کے علاوہ ریمیڈی آپ نے بتا دی تو کیا اس کے لیے کوئی مالش آئل نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں مزید آپ نے یہ استعمال کرنا ہے صبح شام ایک چاہ والا چمچ ایک کب دودھ یا پانی کے ساتھ اور یہ کنٹینیو دو تین مہینے یوز کرنا ہے آپ دیکھئے گا دیکھیں پانچ دن میں آپ کافی بہتر ہو جائیں گے یہ مت خوش ہوئیے گا کہ آپ ٹھیک ہو گئے جب مکمل ٹھیک ہو جائیں گے دو تین مہینے کے بعد پھر آپ دھوڑ کے دیکھئے گا اچھا جو بیبیز جیسے بچوں کے جو ہاتھ پیر میں ہیر لائن آ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کا ایک تو پلاسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے پلاسٹر ہونے کے علاوہ بچوں کا جیسے ہوتا میں جانتا ہوں ایک لڑکا ہے کچھن کے اندر ہوتا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو پلاسٹر ہوا ہوا ہے جس طرح سے ڈاکٹر نے کہا کہ تقریباً ڈیڑھ دو مہینے تین مہینے اس کو لگیں گے آرام آرام سے سیٹ ہوگا تو کیا کہتے ہیں اب ان کے لئے بھی کوئی ریمیڈی ہوتی ہے اب آپ نے کہا کچھن میں کام کرتا تو اس کا مطلب ہے جوان ہے دیکھیں ان کے لئے جن کی ہڈی ٹوڑ جاتی ہے دیکھیں اس کا پلاسٹر جو ہے وہ چھ ہفتے میں اترتا ہے یعنی ڈیڑھ مہینے میں اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ایک بھوٹی آتی ہے سملو کے نام سے جس کو سملو بھی کہتے ہوتے ہیں پیلے لنکی ہوتی ہے اور اس کو باریک پودر بنا لیں آدھی چمچ صبح ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے ایک گھنٹے بعد لے لیں آدھی چمچ رات کھانے سے پہلے یا رات کھانے کے گھنٹے بعد لے لیں ایک کب دودھ یا پانی سے یہ کچھ عرصہ یوز کرنا یعنی بیس پچیس دن یوز کرنا یہ ٹوٹی وی ہڈی کو جوڑنے میں بہت مدد دیتی ہے بال آ جاتا ہے ٹوڑ جاتی ہڈی یہ اس کے لئے بہت بہتر ہے دیکھیں یہ ایک تو احتیاط کریں ٹھیک ہے احتیاط اگر بیس سال تیس سال سے زیادہ لوگوں کی ٹوڑی آتی ہے تو جس طرح میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ پٹھوں کے لئے ہڈیوں کے لئے اور ٹوٹی وی ہڈی کو جوڑنے میں اوریجنل سالہ جیت لے لیں آپ اس کی ایک ماش کی دال کے دانے کے برابر ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم روزانہ پیاں یہ ہڈی ہڈی کے درد کو بھی ختم کرتی ہے اور ساتھ میں ہڈی ٹوٹی ہوئی اس کو بھی جوڑنے میں مدد دیتی ہے اب حکیم صاحب بتائیں گے اسکن کے بارے میں جو آئیلی اور جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں اور ماں ہیں ان کے لئے جتنی بھی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی اسکن ڈرائے ہو یا آئیلی ہو تو ان کے لئے کیا بیسٹ ریمیڈی ہے وہ بھی بتائیں گے تو آپ میں سے کوئی بھی اگر کچھ بھی پوچھنا چاہتا ہے ہیل سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن آپ کے مائنڈ میں تو آپ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹرگرام ٹویٹر فیس بک پہ آپ جوائن کریں گے آج انٹرٹینمنٹ اور یوٹیوب پہ آپ جوائن کریں گے آج فوٹ جی حکیم صاحب ایک دفعہ آپ یہ ریمیڈی گون کے علاوہ L5 L4 کے موروں کو موروں کا ہل جانا جیسے آرکول نسا کا درد لنگڑی کا درد اور شوٹی کا پین کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اور ساتھ میں سروائیکل کے موروں کو ٹھیک کرنے کے لئے ٹوٹلی تین چیزیں ہیں آپ نے لینا ہے اسگن ناغوری اسگن ناغوری یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام گوند پھولائی میں بتاؤں گا نسا سورنجان شیری ملکل صحیح یہ گوند پھولائی جسے چیڑ بھی کہتے ہیں اسے گوند چھلہ کراچی میں کہا جاتا ہے یہ پی پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام ایک چیز بیس گرام ہے اور ان کو ملا کے ایسے باریک پودر بنا لیں اور اس کی ایک چاہ والی چمچ صبح ایک چاہ والی چمچ شام ایک کپ دودھ یا پانی سے لیں چائے کھانے سے پہلے یا بعد ملیں اور جب مکمل ٹھیک ہو جائے آپ اسے روک دیجئے میں ملیمم آپ کو دو تین مہینے دو سے تین مہینے استعمال کرنا ہوتا ہے تکلیف میں آپ کے پانچ دن میں کافی کمی آ جائے گی کیا بات ہے انشاءاللہ دوسری چیز صاحب سکن کے بارے میں بعض لوگوں کے چہرے پر پرگمیٹیشن ہوتی ہے دبے ہوتی ہیں جیسے بھی ہماری بہن نے ہمیں کال کی تھی تو ان کے ڈاک سرکل سے ٹھیک ہے اسکن اوئلی تھی اور جو دبے انہوں نے بتا ہے ڈاک دبے چھائیاں اور وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹس یا ایکنی کے دانے ہو یا اس کے نشان ہو یا اوپن پورز ہو اور یوں بٹرفلائی کی طرح دبے بن رہے ہو یا اسکن جو ہے آپ کی دو ٹون ہو رہی ہو ٹھیک ہے اور دوسرا گردن کالی ہو رہی ہوتی ہے یا باڈی میں اسکرس ماس کے نشان ہوتے ہیں گردن کالی کا جو ہوتا ہے حکیم صاحب میں نے سنا ہے یہ اب مجھے کنفرم نہیں ہے باٹ کہتے ہیں کہ جن کی نیک اس بیک سے جو کالی ہونا شروع ہوتی ہے تو ان کو شگر کا جی بلکل سیرم انسولین جو ایک ہرمونز کا ٹیسٹ ہوتا ہے سیرم انسولین کا وہ جب بڑھ جاتا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ گردن کالی ہو رہی ہوتی ہے آج کل جامن آنے آلیں دس دانے جامن کے صبح اور دس دانے رات کو کھایا کریں ایک مہینے تک آپ کی گردن وائٹ ہو جائے گی یہ ایک قدرتی چیز ہے اب آپ دیکھیں یہ نیچرل اللہمیہ کا ایک گفت ہے ہمارے طرف سے کہ سیزن کے اندر جتنے بھی فروٹ ہیں ان کے اتنے فائدے ہیں اور سیزن میں کھانے کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور میں ہمیشہ حکیم صاحب ہوں یا آپا ہوں کوئی بھی بٹھاؤ تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ سیزن کا جو فروڈ ہے اس کو ضرور آپ اس کا انٹیک رکھیں دیکھیں ابھی وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ سیکنی کے دانے اس کے نشان دو ٹون چہرہ اور اس کے علاوہ آپ کے اوپن پورس ہو رہے ہوں یا انٹی ایجنگ یعنی ایجنگ کی طرف جا رہے ہوں آپ تو آج یہ گریمیڈی بتا رہے ہیں آپ کو تو ایک تو اسکن کو لفٹ کرے گی دوسرا یہ کہ داخ دبے جھائیاں پر جو دھبے بنتے ہیں جو کبھی زیادہ ہو جاتے کبھی کم ہو جاتے ہیں آپ پر لیفس بلیک ہو رہی ہوتے ہیں ماتھا بلیک ہو رہا ہوتا ہے یہ ان سب پہ آپ استعمال کریں گے آپ نے ٹوٹلی پانچ چیزیں لے نہیں ہے آپ انڈے کھاتے ہیں اس کے چھلکے پھینک دیتے ہیں اس کے چھلکے پھینکی ہے نہیں اس کو جمع کیجئے اور پچاس گرام ویٹ لے ٹیجئے گا اس کا یعنی پچاس گرام وہ لے نہیں ہے پچاس گرام آپ نے ساری چیزیں 50-50 گرام لے کے برتن میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم ایک ڈیمو کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے 10-10 گرام لے کے ایک ٹیم کام بنا کر دکھا رہے ہیں آپ نے لینا یہ انڈوں کے چھلکوں کا پاورڈر اچھا اتنا فائن پاورڈر بنانا ہے آپ نے ایک چیہ والی چمچ اچھا حاکیم صاحب یہ اتنا فائن پاورڈر کیسے بنے گا بن جاتا ہے اس کو کپڑے میں چھان لیں بن جاتا ہے اچھا بن جاتا ہے دوسری چیز آپ نے لینا ہے سم نے جاتا ہے یاہاہ بلکل بن جاتا ہے اس کو کپڑے میں چھان لیں بارک ہوتا یہ صحیح یہ آپ نے لینا ہے سمندری جھاگ یہ بھی آپ کو دیا ایک چیہ والی چمچ صحیح سفیدہ کاش گری سفیدہ کاش گری ایک چیہ والی چمچ صحیح حسنی یوزف کیا بات ایک چاہ والا چمچ یہ حسنی یوسف کیا چیزیں ہیں یہ ایک مٹی ہوتی ہے اور یہ ہے سچے موتیوں کا پاورڈر کون سے سچے موتیوں کا پاورڈر پنساری سے مل جاتا ہے یہ ساری چیزیں پنساری کی شاپ پہ یہ ساری ہم نے ایک چاہ والی چمچ لیا آپ کو ایزیلی مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے ساری چیزیں 20-20 گرام یا 50-50 گرام لے کے جتنی گنجائش ہو اتنی آپ خرید لیں اور انہیں باریک پاورڈر بنا کے ایک برنی میں رکھ لیں آپ پھر جتنا لگانا ہو اتنا آپ نے اگر آپ کی سکن جو ہے وہ آئلی ہے تو آپ ارکے گلاب میں اس کا پیس بنائیں گے اچھا ارکے گلاب میں اگر ڈرائے سکن ہے تو پھر دودھ میں آپ اس کا پیس بنائیں گے یہ ڈیفرنس رکھنا آپ نے میرے پاس یہاں موجود تھا ارکے گلاب تو میں یہ ارکے گلاب میں اس کا پیس بنا رہا ہوں اور اس کا ریزلٹ آپ کو دیکھیں پہلی اپلیکیشن میں آپ دیکھئے گا آپ کو کتنا فرق آتا ہے اور آپ خود کہیں گے کہ کافی بہتر ہو گیا یہ اور جیسے دو ٹون چہرہ ہے یہ ایک ٹون ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس کو دو مرتبہ اپلائی کریں گے آپ کا چہرہ جو ہے ایک شیڈ آپ کا صاف ہو جائے گا کیا بات ہے حکیم صاحب دو مرتبہ استعمال کرنے سے دو دفعہ میں ریزلٹ آ جائے گا دو دفعہ میں اس کا واضح اور پہلی بار میں بھی ریزلٹ آ جاتا ہے اس کا اچھا اچھا یہ سوال میں نے آپ سے بھی کیا تھا اور میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ نے اس طریقے سے لیپ کر لینا ہے اچھا اس کو پھر رپ کرنا ہے اس کو پندرہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اگر چہرے پہ ایکنی کے دانے موجود ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد چہرہ دھولیں کوئی رپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر چہرے پہ دانے موجود نہیں ہیں وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹس ہیں دھبے ہیں جھائیاں کلر ڈیم ہیں دو ٹون چہرہ ہے تو آپ نے لگا کے ایک بیس منٹ کے بعد پانی کے سپری کرنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے رپ کرنا ہے ایک منٹ رپ کریں اور پھر دھولیں آپ ایک ٹیم روزانہ آپ دیکھئے گا پہلی بار میں کتنا فرق ہوتا ہے دوسری بار میں کتنا ہوتا ہے یہ زیادہ زیادہ آپ نے مہینہ چالیج دن یوز کرنا ہے بلکل چہرہ صاف آپ کا اور اس کا ریزلڈ جس طرح میں نے بتایا اسی طریقے سے پہلے دن ہی ریزلڈ ملنا شروع ہو جائے گا کیا بات ہے حکیم صاحب ایک دفعہ پھر سے یہ میں کہوں گا کہ حسنی یوسف تو ہر کسی کو یاد رہ جائے گا ٹھیک ہے اور سمندری دھاک اور انڈوں کی چھلکیں اگر آپ کو لکھ نہیں سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا لیجئے بلکل آپ نے لینا ہے انڈوں کے چھلکوں کا پاودر یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام حسنی یوسف پچاس گرام سفیدہ کاشغری سفیدہ کاشغری یہ بھی پچاس گرام اور سچے موتیوں کا پاودر پچاس گرام ان کو ملا کر باریک پاودر بنا لیں اور پھر جتنا لگانا ہو اتنا ارکے گلاب میں یا دودھ میں اس کا پیس بنائیں اور اپنے پورے فیس پہ گردن پہ ہاتھ پاؤں پہ لگا لیں یہ انگلیوں پہ بھی لگا سکتے ہیں جن کی نکلز بلیک ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کو بھی اب یہ آپ دیکھ لیں دونوں میں فرق ہے اب اس صرف ایک ہی بار میں نے لگایا اس کو رب بھی نہیں کیا صرف ٹیشو سے اس کو میں نے ایسے صاف کیا اس کے ساتھ ایک کولر ہے حکیم صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم میری بہن کون ہے مار صادر کہاں سے جی میرا بچہ آپ خریہ سے ہیں جی میں بالکل ٹھیک تھاگا آپ کیسی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جلال آپ کو دیکھ کے آپ کا یہ پروگرام جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے اور میں نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے شاہ صاحب سے بھی بات کرنے کی میری کال نہیں ملتی تھی میرا بیٹا جی آگئے شاہ صاحب آپ بتائیں کیا آپ کو شاہ صاحب سے پوچھنا ہے یہ میرا بیٹا میری عمر ہے ساٹھ سا اچھا ماشاءاللہ جی تو یہ جو میری پاؤں کی انگلیں ہیں یہ بعض دفعہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے یہ سون ہو گئی ہے اور اگر میں چار پائی پہ بیٹھو میری جو گھٹنیں آئیں گھٹے ہیں گھٹے جسے کہتے ہیں یہ سوچ جاتے ہیں یا کہیں سفر کروں پھر بھی ایسے ہو جاتا ہے اور گھٹنوں کو دردی اتنا نہیں ہوتا لیکن ہوتا ضرور ہے اس کے اوپر میں وزن نہیں دے سکتی یہ میرا مسئلہ ہے دوسرا میرا مسئلہ جو ہے وہ بحضو والا ہے میں بائیں طرف سوتی ہوں رات کو دائیں طرف سوں تو مجھے نید نہیں آتی ٹھیک ہے تو اس کے جو جب مجھے نید سے ہوتی گیا اور اکتی ہوتا ہے تو وہ میرا گندے جائیں اتنا درد کر رہا ہوتا ہے اتنا درد کر رہا ہوتا ہے کہ میں بس مرنے دے آ جاتی اللہ حالتا ہے یہ بیٹی جو ہے میری بہنیں کچھ شوگر تو نہیں ہیں اور بیٹی جو ہے میرا اتنا زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں روزانہ لیتی ہوں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ یہ لیتی رہا کریں نہیں میری بہن یہ بتائی آپ کو شوگر کو نہیں ہے شوگر شوگر نہیں شوگر نہیں ہے شوگر نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آپ اسکرین کے سامنے آ جائیں ٹھیک ہے آپ اسکرین کے سامنے آ جائیں اور ابھی حکیم صاحب آپ کو بتائے اللہ میں آپ کو صحتیابی دے اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ کا سایہ ہم سب پہ ہمیشہ قائم مدائم رکھے آمین ڈانکیو بیری مچ کال کرنے کے لیے جی حکیم صاحب جلل صاحب ان کا سب سے مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو ان کے ہنگلیاں سون ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ سوچ جاتے ہیں سفر کرنے سے کندوں میں ان کے درد رہتا ہے اور ہڈیوں میں یعنی جوائنٹس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ درد ہوتے لیکن اتنا نہیں ہوتا تو ایسی صورت حال میں جسے کندوں میں اس کا شدت کا درد ہوتا ہے ان کو اگرم ناغوری جو یہ پڑھی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے سو گرام اور یہ والی سورن جان شیری بیس گرام سورن جان شیری بیس گرام ان کو ملا کے سب کو باریک پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والی چمچ صبح ایک چاہ والی چمچ شام ایک کب دودھ یا پانی سے آپ دیکھئے گا پہلے ہی دو دن میں کافی فرق ہو جائے گا اس کو روکیے گا نہیں اسے کم سے کم مہینہ چالیس دن یوز کر کے چھوڑ دیجئے گا آپ کے ہاتھ سن نہیں ہوں گے اور یہ جو پاؤں سوچتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے یہ کندوں میں جو درد ہوتا ہے نا پٹھوں میں یہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ بڑ آپ نے اپنی جو ڈاکٹر کی میڈکیشن ہے وہ آپ نے جاری رکھنی ہے جاری رکھنی ہے جو آپ کی بی پی کی دعوی جو بھی دے رہے ہیں وہ جاری رکھئے گا اور جس طریقے سے میں اکثر یہاں بیٹھ کے ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آٹھ گھنٹے میں اپنی نین پوری کریں باقی بچتے ہیں سولہ گھنٹے سولہ گھنٹوں میں آپ آدھا گھنٹہ اپنے لیے ٹائم نکالیں باقی دنیا کے لیے نکالیں ووک کریں آپ ووک کریں تو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ تکلیفیں ایٹی پرسنٹ اسی سے ہی دور ہو جائیں گے اور صبح میں صبح میں ہو سکتے تو بہت زیادہ بہتر ہے سورج کی روشنی میں بیفور نائن جو ہے نائن آپ اگر ووک کریں تو وہ سب سے بہتر ووک ہوگی کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے رات کو آٹھ بجے کے بعد جا کے پارک میں آکے ووک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اکسیجن نہیں پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کوشش کریں پانچ بجے کے ٹیم پہ جائیں تاکہ آپ کو اکسیجن بھی ایک اچھی مقدار میں مل جائیں بلکل شام کے پانچ بجے اور اگر مورننگ ہے آپ مورننگ آپ کے پاس اگر فجر کی نماز کے بعد آپ نکل سکتے ہیں تو ویلن گوڈ ادروائیز روشنی اچھی ہونے کے بعد آپ بہار جا سکتے ہیں اور بیفور نائن ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت شدت والی دھوپ میں ووک کریں یہ ضروری نہیں ہے آپ صبح میں کر لیں یا شام میں کریں لیکن صورت کی روشنی میں ایک آپس کی بات ہے بیسی شاہ صاحب اگر پانچ بجے ووک پہ چلے جائیں گے تو ہمارا شو کیسے دیکھیں گے یہ بتائیں آپ آپ نے مورننگ میں ہی جانا ہے آپ نے ووک مورننگ میں ہی کرنی ہے ٹھیک ہے جی چلیں تینکیو اچھا جی حکیم صاحب میں نے تو یہ لگا دیا یہاں پہ اور میں تھوڑی دیر کے بعد چیک کروں گا کہ اس کا کیا میرے سکن پہ ریزرڈ آیا ہے اور اگر یہ صحیح چیز ہوئی تو میں نے تو سب کو اعلان کر کے بتانا ہے یہ بہت اچھا ہوگا یہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے بکاوز کہ میں نے جو حکیم صاحب کے ہاتھ پہ دیکھا ریزرڈ تو تھوڑا سی ٹائم میں ہی اس کا فرق مجھے نظر آیا بکاوز کہ یہ پارٹ جو ہے نا آپ کا وائٹ ہو گیا وائٹ ہو گیا اور یہ والا پارٹ دیکھیں ڈارک ہے ہاں ڈارک ہے تو میں یہ چیک کرتا ہوں اور پھر میں آپ نے کو بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں کیا ریزرڈ ہے جلال بھی میں آپ کو یہ نقصہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے لینا ہے انڈوں کے چھلکوں کا پاوڈر اور یہ انڈے تو ہر گھر میں بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اسکن جو ہے آپ ویسٹ نہ کریں آپ اس کو رکھ لیں اپنے پاس حسنے یوسف سمندری جھاگ سفیدہ کاشگری سچے موتیوں کا پاوڈر سفیدہ کاشگری حسنے یوسف اور سچے موتیوں کا پاوڈر یہ تین چیزیں آپ کو پنساری کی شاپ سے لینی پڑیں گے باقی دو چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہوں گے ظاہری بات ہے گھر پہ موجود ہوتی ہے ان کو ملا کے پاوڈر بنا لیں اور پھر جتنا لگانا ہو اتنا ارکے گلاب میں یا دھود میں اس کا پیس بنائیں اور اپنے ہاتھ پہ یا جہاں پہ بھی اپنے گردن پہ چہرے پہ پاؤں پہ لگانا ہے ارکے گلاب جو ہیں وہ آئیلی سکن والے آئیلی سکن والے ارکے گلاب میں کریں اور جو ڈرائی سکن والے وہ دھود میں ملا کے وہ دھود کے اندر یہ پیس بنا کر پھر وہ اپنے پورے سکن پہ اپلائی کریں گے اور آپ کو ایک ہفتے کے بعد خود پوچھیں گے لوگ کہ آپ گھرے گھرے نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے حکیم صاحب ڈانکیو ویری مچ اچھا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم نا پورا شو میں ابھی اسد بھائی سے ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ کسی دن ایسا آئے گا کہ میں ادھر سیٹ پہ ایک ہائی چیئر رکھوں گا اور حکیم صاحب کو اپنے ساتھ بیٹھاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ کال پہ ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ cooking بھی کرتے رہیں گے ایسا بھی کوئی پلان کریں گے کہ ہمارے ساتھ فل ٹائم شو کے اندر حکیم صاحب موجود ہوں بات ہوتا ہی ہی کہ ٹائم ان کے پاس شاٹ ہوتا ہے اور ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے اور یہ بڑے مصروف اپنے وقتوں میں سے نکال کر وقت ہمیں دیتے ہیں تو thank you very much حکیم صاحب آپ کا آنے کا اور آپ کی محبت آپ کے سٹوڈیو کے دوستوں کی محبت سارے میرے دوست بن گئے یہاں پہ اور جو میں سمجھتا ہوں اعترام عزت ملتی ہے میں تو آپ کے کیمرمنز آپ کے جتنے پروڈیسر صاحب ہیں ڈائریکٹر صاحب ہیں جو عزت دیتے ہیں سار تو میں یقین کریں ایک یاد لے کے جاتا ہوں میں تو کافی دیر تک خوش رہتا ہوں سار thank you very much thank you very much